بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا میزبان مونیرہ امد برٹو آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دڑھائیں تو ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا ہوتا ہے لیکن اس مسائل کے حال کے لئے ہمیں ان لوگوں کی تلاش ہوتی ہے جو کہ ان کے لئے بہترین حال نکال سکیں آج ہم اکارا سے پتریاتا شریف الہاج پیر عظمت نواز سرکار کے پاس موجود ہے ہم سوشل میڈیا پہ الہاج پیر عظمت نواز سرکار کی ویڈیوز دیکھتے تھے ہم اس کے حقائق حاصل کرنا چاہتے تھے آخر وجہ کیا ہے واقعی یہ حقیقت میں ہے لیکن جب ہم یہاں پہ پہنچے تو ہم نے دیکھا روحانیت کے یہاں پہ لاکھوں لوگ شفایاب ہو کے جا رہے ہیں ہم نے لوگوں سے انٹرویوز لیے ہم نے لوگوں سے جانا کہ یہاں پہ واقعی جو لوگ ویلچئر پہ آ رہے ہیں چار پائیوں پہ آ رہے ہیں ایسی ماہ بینے جن کو جنات کا جادو ٹونے کا اثر تھا لیکن یہاں پہ وہ صحت یاب اور شفایاب ہو کے جا رہے ہیں یہاں پہ روحانی علاج کیا جاتا ہے لوگ گھروں میں بیٹھ کے پیر عظمت نواز سرکار کو دیکھتے ہیں اور شفایاب ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پہ ہفتہ اور اتوار کے روز لاکھوں لوگ یہاں پہ آتے ہیں ٹوکن ہوتا ہے ٹوکن کے بعد ان کا چیک اپ کیا جاتا ہے مزید ہم پیر عظم نواز سرکار سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ کون کون سے ایسے مریض آ رہے ہیں جو صحت یاب ہو کے جا رہے ہیں اسلام علیکم جی قبلہ حضور صاحب سے پہلے تو ہم آپ کے بیعت مشکور ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے اور یہاں پہ لاکھوں لوگ صحت یاب ہو کے جا رہے ہیں روحانی آپ علاج کرتے ہیں تو کون کون سے ایسے زیادہ مریض ہیں کیونکہ گھر میں ایسے لا علاج میں نے یہاں پہ مریض دیکھیں جو صحت یاب ہو کے گئے ہیں اس کے حوالے سے پیغام دیں اعوذ باللہ امن شہیطان و جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہ میں ہر دفعہ جب روحانی علاج کرتے ہو ایک سپیش کرتا ہوں دم اور روحانی اپرشن میں زمین اور اسمان کا فرق ہے جہاں تک سلسلہ دم کا جو لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ پڑھنے والا کوئی بھی شخص دم کر سکتا ہے شفاہ من جانے واللہ ہے لیکن میرے پاس ہے روحانی اپرشن یہ وہ روحانی اپرشن ہے پوری دنیا میں مشرق سے لے کے مغرب دک شمال سے لے کے جنوب دک چند لوگ ہیں جن کے پاس یہ سپرجوہ اپرشن ہے ان امتہ علیہم اللہ کا ان پہ انام ہوا ہے رب کریم نے یہ مجھ میں بھی مہربانی فرما دی نہ تو ہمارے پاس یہ جن نہ کوئی موقع نہ کوئی دیو نہ پری یہ پرشن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے دل کی گرنگیوں میں آ جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ ایک انسان کے دل کی گرنگیوں میں آ جاتا ہے تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ جو انسان جو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے زبان بن جاتا ہے پاؤں بن جاتا ہے وہ شخص ضائب زبان ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ ایک انسان کے دل کی گرنگیوں میں آ جاتا ہے وہ خالی بننا ارادہ کرتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے یہ جو روحانیہ پریشن ہے جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت آتی ہے اس محفل میں اللہ کی رحمت کے ذریعے سب لوگوں کے روحانیہ پریشن ہو جاتے ہیں اسی میں لوگوں کا جنات کا بھی توڑ ہو جاتے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس ناد علی جب میں بلند نواز سے پردہ ہو بے شمار خنات جنات یہاں پہ حاضر ہو جاتے ہیں بغیر مار پیٹ کے بغیر لیندن کے بغیر تشدد کے پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کیونکہ دعوت مسلمان گاہ کے ہم ان کو آزاد کر دیتے ہیں جادو کا بھی توڑ ہو جاتا ہے تیسرا میڈیکل جو لوگوں کو بیماری ہوتی ہیں ان کا روحانی اپریشن بھی ہو جاتا ہے ایک سو ایک بیماری کا جو جڑا ہے وہ جادو ہے ایک سو ایک بیماری جو جڑا ہے وہ جناتیں باقی یہاں گیا میڈیکل کا پرابلم وہ اپریشن ہو جاتے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے دنیا کی علاج بیماریوں کا حل جو ہے ممبہ جو ہے آستانہ لیے پترٹرشیف ہے اور یہاں پہ اللہ نے ایک فیض سمندر جاری کیا ہوا ہے قبلہ حضوری جو لوگ دور دراز کے ہیں یہاں پہ تو بائر کے ممالک سے بھی لوگ آ رہے ہیں لیکن جو نہیں آ سکتے جن کے پاس اس طرح کے وسائل نہیں ہیں تو جو آپ یہاں پہ روحانی علاج کرتے ہیں ان کے حوالے سے کیا کہیں گے جو نہیں آ سکتے تو وہ لائیو امبران دیتے ہیں سچاڑی سنڈے اس میں شامل ہو جائیں اس میں سو پرسنٹ لوگ ٹھیک نہیں ہوتے لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ فیفٹی پرسنٹ لوگ ان کو فرق پڑ جاتا ہے لیکن آنا یہاں پہ ضروری ہے بالمشافہ قبلہ حضور جو یہاں پہ لوگ آتے ہیں ان کو کتنے دم کروانے پڑتے ہیں اور یہاں پہ کیا ٹوکن کا سسٹم ہے ہمارا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے امیر ہے غریب ہے مسکین ہے یکر ہے مانگ کے آیا ہے جیسے آپ ائرپورٹ پہ چلے جائیں افا یہ والوں نے ایک سسٹم لگایا ہوتا ہے جاتا ہے بندہ تصفیر سے ہم نے بندی ہے کلک ہوتی ہے اور اس کو نمبر خود بھو آٹیمیٹر اس پر نمبر لکھا جاتا ہے ٹائم آمن لکھی جاتی ہے اور اس جو ہم ٹوکن دے دیتے ہیں ہر انسان جو ہے مرد ہے یا عورت جو آتی ہے یہاں پہ اپنے نمبر کے حساب سے آتے ہیں سب سے بڑی جو ہے ہمارے پاس کمیابی کا راز جو ہے وہ ہے پراپر ایک نمبر کے حساب سے چیک کیا جاتا ہے جہاں تک جہاں پورا کورس ہے ہمارا یا بے ایک مریض کو ہمارے پاس چھ دفعہ آنا پڑتا ہے نزدیک کے جو لوگ ہیں ہر ویک آ جائیں جو دور کے ہیں پتہ دن کے بعد آ لیں اس کے جو دور کے لوگ ہیں جو بے شک ایک مہینے کے بعد آئیں لیکن چھ دفعہ آنا پڑتا ہے ہر آنے والے اکیدنوان کو ہم تقید کرتے ہیں کہ فرس سپورٹ میڈیکل کی اور کورس کمپنیڈنے کے بعد دوبارہ اپنی میڈیکل رپورٹ لے آئے تسلی کہہ لے کہ فرق پڑا یا نہیں پڑا اور یہ علاج جو ہے فری اور فی سبیلیلہ ہے اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو شفاہ دے رہے مجھے بھی اس کا صلح اللہ تعالیٰ ہی دیں گے سبحان اللہ قبلہ حضور مری میں ہوتلز کی بات کی جائے تو اتنے مہنگے مہنگے ہوتے ہیں تو یہاں پہ فی سبیلیلہ لنگر بھی جاری ہے رہائش بھی ہے تو یہ کیسے نظام چل رہا ہے یہاں پہ لنگرے غصے پاک جاری ہے ہفتہ اتوار پراپر لنگرے غصے پاک ہوتا ہے اور کم مزکر چار پانچ سو جو لوگوں کا یہاں پہ حمل رائش کا اتمام کیا ہوا ہے چار پانچ بڑے بڑے حال ہیں جو لوگ آفورڈ اوٹرل نہیں کر سکتے وہ یہاں پہ آکے ٹھر دیں اور اس کے بعد اللاج کو آکے چلے جائیں اچھا قبلہ حضور جو لوگ گھر میں بیٹھ کے موبائل پہ دام والا بھی سنا گیا ہے اس کے حوالے سے رکائق سے اگاہ کھیجئے گا جو گھروں پہ ہوتے ہیں ہنڈر پرسن شفاہ تو نہیں ہوتی ہے لیکن ان پہ شفاہ مین جانے والا ہے فیفٹی پرسن کو شفاہ مل جاتی ہے لیکن یہاں پہ جو آپ نے سمجھے بل مشافہ ہوتے ہیں ہنڈر بھائی ہنڈر ہے اچھا قبلہ حضور آخری سوال آپ سے ہے یہاں پہ ہم نے ایسے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جس میں کچھ ایسے فیمیل ہیں یا میل ہیں جن کے کیل وغیرہ نکالے جاتے ہیں اس کے کیا حاصل حقائق ہے ہاں ماشاءاللہ بہت آپ نے اچھا سوال گیا یہ وعدہ استانہ پترٹہ شریف ہے یہ کیل کوکے چھلے کرتوس والے جو نکالنے والے لوگ تھے ان کو ایکسپوز کیا ہے یہ حقیقت ہے جوٹ نہیں ہے کوئی شبتہ بازی نہیں ہے واقعی لوگوں کے جسموں میں جدوگری کے ذریعے جو ان کا حمزاد ہے وہ پتلہ بنا کے رکھتے ہیں وہ وہاں سے فیڈ کرتے ہیں وہاں کے نکلتے ہیں یہ نکالنے کا مال نہیں ہے لوگ بڑے بڑے جوٹھے داویدار جوٹھے شروع یافتہ انہوں نے اس کو بڑا بنایا ہوا تھا کہ یہ کیل نکال آئے کوکے نکال آئے چھلے نکال آئے کرتوس نکال آئے میرے سپاس بارہ بارہ سال پندرہ پندرہ سال اور بیس بھی سال والے ایسے مریضہ ہیں جن کے موں سے آنڈے کپڑے شیشے کیلیں مختلف چیزیں نکلتی ہیں لیکن انشاءاللہ میں نے وہ چیزیں سٹاپ کر دیا روکنا کمال ہے نکالنا کمال نہیں ہے وہ تو گھروں میں بھی ان کے نکلتے ہیں چیزیں گھر ان کی جو گھر ہے وارسوں بھی آکے بتاتے ہیں یہ گھروں میں بھی چیزیں نکلتی ہیں لیکن یہ آیا کہ میں نے یہ سٹاپ کر دی ہے جو بھی مریضہ تھے میرے پاس علاج کرانے کے لئے میں ان کو سٹاپ کرتا ہوں کہ یہ معاملہ بڑا زیتہاللہ دکھ والا معاملہ ہے تکلیف دے امال ہے رک جائے تو یہ ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو ڈھونگی بابے تھے جنہوں نے بڑی بڑی اس سے بڑی شروع تاصل کر رہی تھے میں نے ان کو بھولا پند کر دیا استانہ علیہ پترہ رشی میں کوئی کوکے چھلے جس کے نکلتے ہو آئے یہاں پہ علاج ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کریم کی مدد سے یہ سٹاپ ہو جاتے ہیں بہت شکریہ اچھا قبلہ حضور جو لوگ آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں بہت سے لوگ گھروں میں بیٹھ کے باہر کے ممالک سے لوگ نیچے کمنٹس کرتے ہیں کہ ہم قبلہ حضور کی بیعت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو آپ کیا پرگام دیں گے جی بالکل انشاءاللہ جو لائف ہم آتے ہیں کوئی بیعت ہونا چاہتے ہیں بیعت ہو سکتے ہیں انشاءاللہ وہ بیعت ہو جاتی ہے بہت شکریہ جی لاظرین آج ہمارے ساتھ اللہ حاج قبلہ حضور پیر عظمن و سرکار پتریاتہ شریف یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود تھے جن سے آپ نے تمام طرح حقائق جانے اور ابھی بھی آپ گھروں میں پریشان ہیں لا علاج ہیں ڈاکٹروں کے پاس جا جا کے آپ تھک گئے ہیں آپ کو کوئی سمجھ نہیں آرہی آپ کے سامنے زندہ مثال یہاں پہ ویڈیوز آپ کے سامنے چل رہی ہوں گی آپ نے دیکھنا ہے اور آپ ایک دفعہ ضرور خدا ہیں اور دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صدیابی دے گا اور شفاہ دے گا